پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور پھر وہاں غلاموں کی طرح وہاں مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا اور میں نبیوں کے اولاد اور نسل تو آخر کیا بات ہے کیا لگزش ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے نوشتے میں کیا لکھ رکھا تھا میرے ساتھ ایسا ہوا کیوں یہ سوال کیا حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کی عمر جب تقریباً آٹھ سال کی عمر تھی یا نو سال کی عمر تھی تو آپ آئینہ دیکھ رہے تھے آئینہ آپ نے جب آئینہ دیکھا تو آئینہ دیکھو تو اپنا حسن و جمال آپ کا جب آئینے پہ پڑا ہے تو دورہ حسن و جمال تہر ہے کہ آٹھ نو سال کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ابھی تو موچھیں بھی نہیں آئی داڑی بھی نہیں آئی اور آٹھ نو سال کا بچہ جوانی کے قریب ہے اور چہرے کے اوپر جو ایسا نور ایک اس کی ماتھے پہ چمکتا ہے اور پھر یوسف علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک موجزاتی حسن و جمال عطا کیا تھا کہا کہ آپ نے آئینہ جب دیکھا تو آئینہ دیکھ کے جب آپ نے اپنے حسن و جمال کو دیکھا آپ بڑے خوش ہوئے اور آپ دل میں یہ سوچنے لگے کہ اگر میں کسی کا غلام ہوتا اگر میں کسی کا غلام ہوتا تو مجھ غلام کی کوئی قیمت ادا نہ کر سکتا اگر میں کسی کا غلام ہوتا تو میں اتنا قیمتی غلام ہوتا کہ کوئی میری غلامی کی قیمت ادا نہ کر سکتا یہ آپ نے بات کی اور یہ عجب کی بات ہے یہ خودنمائی کی بات ہے اور انبیاء صدیقین کو یہ زیب نہیں دیتی تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر کہ آپ نے آئینہ دیکھ کر یہ سوچا تھا کہ اگر میں کسی کا غلام ہوتا تو میری کوئی قیمت ادا نہ کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ آپ کو انبیاء صدیقین میں شامل کرنا تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے عجب کو توڑنے کے لیے یہ سارا واقعہ اور مراحل سے تیہ کرایا یہاں تک آپ مصر کے بازار کے اندر بیٹھے ہیں اور مصر کے بازار کے اندر غلاموں کی طرح آپ کی قیمت لگ رہی ہے آپ کو اللہ نے غلاموں کی طرح فروخت کروایا اور اس کی قیمت لگی خریدنے والوں نے آپ کو خریدا یہاں تک ایک بڑھیا ایک بڑھیا جب وہ اون کی گٹی لے کے پہنچ گئی ایک گٹی اون کی لے کر پہنچ گئی اس کو کہا بھئی اون کی گٹی سے یہ یوسف کا خریدا جائے گا یہاں تو تاجروں نے یہاں پر اپنے خزانے کھول رکھے ہیں یہاں تو وقت کا وزیر آزم پہنچا ہوا ہے تیری ایک اون کی گٹی سے کیا ہوگا اس نے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے لیکن میں تو صرف اس لیے آئی ہوں تاکہ میں اس یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوا دوں اور اسی پر اللہ تبارک وطال اس بڑھیا کی بخشش کر دیں گے کیونکہ ظہر ہے کہ یوسف کے ساتھ محبت نبی کے ساتھ محبت جو ہونے والا نبی تو فرمایا کہ اصل میں اس وقت آپ نے جب دیکھا تو دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام فیوچر میں جا کے انبیاء صدیقین میں شامل ہونے والے ہیں لیکن جب وہ لڑکپن آیا تو آپ کو بھی وہ زیب وزینت کے خیال آ رہا ہے آپ بھی اپنے چیری کی زیب وزینت دیکھ اور خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے کہ اس کی قیمت ادا کوئی نہ کر سکتا اللہ تبارک وطال نے پھر یہ سارا واقعہ پیش آیا صرف اس لیے تاکہ پتہ چلے نہیں یہ سب غلامیاں اور آقائیاں آقائیت اللہ تبارک وطال کی ہاتھ میں ہیں یہ آقاؤں کو غلام بنائیں چاہے غلام بنا دیتا ہے یہ غلاموں کو آقا بنائنا چاہے باقع بنا دیتا ہے یہ ذرے کو آفتاب بنانا چاہے آفتاب بنا دیتا ہے یہ آفتاب کو مان کرنا چاہے مان کر دیتا ہے یہ اللہ تبارک وطال کی ہاتھ میں ہیں اور یوسف علیہ السلام کیونکہ انبیاء کی لڑی میں سے ہے اور یہ انبیاء صدیقین کے مقام پر فائز ہونے والا ہے لہذا یہ اجب کی جو کیفیت اس کے دل میں آئی ہے اس کیفیت کی آج اصلاح نہیں کریں گے تو کل یہ انسانوں کی اصلاح اور ارشاد کا کام کیسے کر پائے گا یہ اجب تبی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آئینہ دیکھنے پر کیا سنت سکھائی کہ جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا کرو اللہ مانتا حسنتا خلقی فحسن خلقی اے اللہ جس طرح تُو نے میرا چیرہ خوبصور بنایا ہے میری صورت تُو نے جس طرح خوبصور بنائی یا اللہ اسی طرح میری صیرت بھی خوبصور بنا دے یعنی گویا ہے کہ صورت کے اوپر ناز کرنے کی اجازت نہیں دی کہ آپ صورت دیکھیں گے واہ واہ کیا بات ہے کیا میری ناک ہے کیا میری ہونٹیں کیا میرا رنگروپ ہے بھئی ایسا کسی کا نہیں ہے یہ ناز نہیں بلکہ کہا کہ تُو فوراں ایک دوسری ڈائریکشن دے دی کہ یا اللہ تُو نے صورت میری خوبصور بنائی ہے لیکن صورت پر نجات تو نہیں ہے نجات تو صیرت پر ہے اسے یا اللہ میری صیرت بھی خوبصور بنا دے اجب نہیں آیا بلکہ انسان کا سر جھگ گیا اور انسان پر سیرت کے حوالے سے سائل بن کے کھڑا ہو گیا اور صورت کا نخر اور نازوس کا ختم ہو گیا اس سے چیرہ دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں اور اگر عربی کا الفاظ یاد نہیں تو اردو میں ہی کہہ دیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ساری زبانوں کو جانتا ہے یہ کہہ دیں یا اللہ جیسے تُو نے میری صورت خوبصور بنائی یا اللہ اسی طرح میری صورت بھی خوبصور کر دیں